ہانگ کانگ یہ کوئی دیش نہیں بلکہ ایک سہر ہے جو کہ ایک ہزار سکوائر فوٹ میں فائلہ ہوا ہے دوستو اسے سہر کے کچھ ایسے انسونے فیکٹ ہیں جو کہ آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیں گے حالانکہ یہ دیش کافی زیادہ دوری میں فائلہ ہوا ہے اور یہاں کی آبادی ستر لاکھ ہے تو یہ کسی دیش سے کم نہیں ہے دوستو اس سہر کی فیسلیٹی اس سہر کے کچھ ایسے قانون ہیں جو کہ پورے دیش واسیوں کے لیے یا پھر ہم یوں کہیں کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن کر رہ چکا ہے دوستو یہاں کے لوگ سب سے زیادہ امیر ہیں تب ہی تو یہاں کے زیادہ تر لوگوں کے پاس روز رویلز ہے یا پھر ہم یوں کہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی سہر میں یہ مہنگی گاڑی پائی جاتی ہے تو وہ ہے ہانگ کانگ دوستو یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں بزنس مین رہتے ہیں یہاں کی کچھ ایسے قانون ہیں جو کہ آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا تو چلیے جانتے ہیں اس سہر کے بارے میں کچھ انسونے فیکٹ اس سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو پلیس چانل کو سبسکرائب کر بگل کے بالکن کو ضرور پریس کر لیجے گا کیونکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ سہر اور دیش اور دنیا کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹس آپ بھی مس کرنا نئے ہی چاہیں گے دوستو کہا جاتا ہے کہ ہانگ کانگ میں جنم دن پر نوڈلز کھانے کا پرچلنے دوستو اکثر یہ دیکھا گیا ہے زیادہ تر دیش ہو یا پھر ہمارے بھارت دیش میں ہی بودے والے دن زیادہ تر لوگ کیک کاٹتے ہیں اور کیک کھاتے ہیں پر اس سہر میں نوڈلز کھائے جاتے ہیں اور نوڈلز باٹے جاتے ہیں اور وہ بھی اس لیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نوڈلز کھانے سے نوڈلز جتنے لمبے ہوں گے زندگی بھی اتنی زیادہ لمبی ہوگی دوستو کہ آپ اس بات پر بلیف کرتے ہیں کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائے گا دوستو اس عجیب و قریب فیکٹ کے بعد آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی ائر لائنس دنیا کے سب سے بہترین ائر لائنس میں سے ایک ہے دوستو یہاں کی کیتھے ائر لائنس دنیا میں سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ خوبصورت ائر لائنس یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں چار بار اسے بیسٹ ائر لائنس کا اوارڈ بھی دیا جا چکا ہے حالانکہ یہاں کی لوگ کافی زیادہ دلدار ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ چائے پینا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ریسٹورانٹ اور کیاوے اسی سہر میں پائے جاتے ہیں بتا جاتا ہے کہ اس سہر کے ریسٹورانٹ اور کیفے دنیا میں کافی زیادہ مسہور ہیں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی گوتم بودھ کی پراتیما اسی سہر میں ہے جس سے گوتم بودھ کی پراتیما کو بروز بگ بودھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اس سہر میں ایک قانون ایسا ہے جو کافی زیادہ خوش کر دینے والا ہے اور وہ یہ کہ یہاں کے 12 سال تک کے بچوں کے پڑھائی کا خرچہ کھانے پینے کا خرچہ اسی کے ساتھ یہاں پہ رہنے اور کپڑوں تک کا خرچہ یہاں کے سرکار اٹھاتی ہے ہے نا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتایا جاتا ہے کہ اس سہر میں اگر کوئی گریب ہے تو اسے شادی کے لیے 7 لاکھ روپے یہاں کی سرکار دیتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے جو نو ویواہیت جوڑا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ایک نئی شروعات کافی زیادہ خوبصورتی سے کر لیتا ہے دوستو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ انٹرسٹنگ فیکٹ اور ساتھی جہاں کے کچھ نولیجبل فیکٹ آپ کو کافی زیادہ پسند آئے ہوں گے ایسے انٹرسٹنگ اور نولیجبل فیکٹ وارے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چانل کو ترندھی سبسکرائب کر لیجے گا آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد موسیقی